میرے محترم بھائی و دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلالہ و امن والہ کہ وہاں ایک اصول اور ذابطہ ہے کہ بندہ جتنا نعمتوں کا شکریہ دا کرے گا نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں کو باقی رکھیں گے سب سے بری نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وہ دین جو اللہ سبحانہ وتعالی کے وہاں مقبول ہے وہ اسلام ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من جو آدمی اسلام کے علاوہ میں دین کے علاوہ کوئی من لد مذہب دلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جاوے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان پالے لوگوں میں سے ہوتا تو یہ ہماری ایمان اور یہ ہمارے ایمان کی نعمت جلک یہی ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتی ہے یہ ہمارے خود کے کردود خود کے کام خود کے کوئی عمل کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بلاتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ اصل میں قابلیت نہیں ہے بلکہ قبولیت ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے قبول کرانا ہے صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنا یہ ہماری کامیابی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤں مطلب کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارا ایک مسلمان نام رکھا ہے یا مسلمان گھر میں ہماری پرورش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم اس پر فخر کریں اور کہیں کہ دیکھو میں نہ برا مسلمان ہوں کیونکہ میرا نام فلا فلا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گناہ میں مبتلا ہوں سودی تجارت کرتا ہوں اور ایسے ایسے کام کرتا ہوں جو عین شریعت قرآن اور حدیث کے بالکل مخالف ہے پھر میں اپنے آپ کو کیسے مسلمان کی حسن دوں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے پیچے مجھر اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينُ وَتُمْحَرَيْتُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَا دُشْمَنِ کہ جہا اس دنیا کا جو انتہان ہے سکول میں یونیورسٹی میں مدرسے میں اور اس انتہان سے پتا چلتا ہے کہ آدمی پاس ہوا ہے فیل ہوا ہے اور اس کے لئے یہ تیاری کرتا ہے سال بھر پھر جب انتہان کے نتائج نکل دے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ ابھی کتنی محنت ہوئی ہے یہ انتہان میں پھر پتا چلتا ہے اسی طریقے سے یہ دنیا بھی انتہان کی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار الجیحن کہ دنیا ہی انتہان کی جگہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص مسلم ہو غیر مسلم ہو کہ یہی ایک شکایت ہے کہ دل کی راحت اور سکون نہیں ہے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ دیا ہے گھر دیا ہے بال بچے دیا ہے کھانا دیا ہے پیسے دیا ہے لیکن سکون نہیں ہے اور سکون کی تلاش میں اور سکون کے لئے ہم غلط غلط راہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ایک ذہن اس طرح بنایا گیا ہے کہ سکون پیسے میں ہے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کوئی اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اعدمو انم الحیات الدنیا لعب و لہم و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کہ جان لو انم الحیات الدنیا کے دنیاوی زندگی تکھیل تماشا ہے و زینت و تفاخر بینکم آپس میں فخر کرنا و تکاثر فی الاموال والاولاد معلو اولاد کی کسرت میں فخر اور وما الحیات الدنیا اللہ متاع الغرور سوائے دھوکے کے دنیاوی زندگی اور کچھ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ یا دنیا لا تغترنی قد تلقتک کثلاثا کہ دنیا تو مجھے دھوکا نہ دے کہ میں نے تجھ کو تین تلاکیں دے دی ہے اور یہی وجہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ابھی ہم فخر سے لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بھی ان کے نام رکھتے ہیں کیونکہ یہ پیسوں کے پیچھے نہیں گئے بلکہ دین کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا اور جو لوگ پیسے اور دنیاوی لذت اور دنیاوی آرام اور عیاشی کے پیچھے گئے ابھی ان کا نام و نشان ہی نہیں رہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا تھا ابھی ان کے نام ہم غالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں فرعول حامان قارون کوئی اپنے بچے کو کنام اس کا نہیں رکھتا ہے انہ قارون كان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہو من القنوز ما انہ مفاتحہو لتنوغ بالعصبت و للقوة اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ انہ قارون كان من قوم موسیٰ کہ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نزد اور قارون کے بعد میں آتا ہے کہ بہت مالدار بہت ذہین لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وابتغی فیما آتاک اللہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں دیا ہے وہ حفر کی رہے گا اور اپنے دنیا میں سے وَلَا تَنْسَنَصِيبَكَ دُنیا میں سے اپنے حصے کو نہیں بھولنا اور دنیا امام ارتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَنْسَنَصِيبَكَ مِنَ الدُنیا کے دنیا میں سے اپنے حصے کو نہیں بھولنا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ہی چیز دنیا سے وہ آپ کے ساتھ جائے گے اور وہ ہے آپ کی قفل باقی سب آپ چھوڑ کر کے جائیں گے تو اس وجہ سے ہمیں نیک عمال کرنے ہیں کچھ کام ایسے کر کے جانا ہے کہ جو ہمیں موت کے بعد بھی ہمیں کام آئے گا اِذَا مَاتَ اِبْنِ آدَمِ اِن قَدْ عَمَلُهُ کہ ابن آدم کا جب انتقال ہوتا ہے تو تین چیزیں یہ چھوڑتا ہے دو چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اور ایک چیز واپس آ جاتی ہے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے جو اس نے کمایا ہے اور جو کام اس نے کیے ہے اور جو بچے چھوڑے ہیں تو بچے اور اس کے جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا اور پھر واپس کیا جائے گا اس کے بچے اور اس کے مال اور اس کے عمال اس کے ساتھ جائیں گے تو اگر ہم نیک عمال کریں گے اور ایسا کوئی چیز چھوڑ کر کے جائیں گے جو ہمیں موت کے بعد بھی کاماتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے ماننا ہے ہمیں دین کو اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے دنیا کے پیچھے نہیں جانا ہے کیونکہ دنیا دھوکے کا در ہے کل متاع الدنیا قلیم والآخرت خیر لمن اتفا کی دنیاوی زندگی تو بہت چوتی ہے اور آخرت بہتر ہم لوگوں کے لیے کی جو اللہ سبحانہ و تعالی سے دے بل تؤثیرون الحیات الدنیا جو نوم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ہم کے ساتھ یہ احشر ہوا ہے کی کوئن کو یاد ہی نہیں کرنا ہے تو اگر ہم اپنی دین کی فکر کریں گے اور ایک دینی ماحول قائم کرنے کی فکر کریں گے تو اس سے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوں گے اور اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کر لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے اور پھر ہمارا حشربی انبیاء صدیقین شہدار صالحین کے ساتھ ہوگا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کل مرؤ ما عمل احبا کہ انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو اگر ہم عاشق رسول ہوں گے ماری محبت بیندار لوگوں کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری حشربی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یا ایوالنذین آمنوا اتقوا اللہ کہ ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالی سے درو وکونو معصادقین اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور اس سے علماء اکرام فرماتے ہیں اور مفسرین اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ والو کی صحبت کو اتنا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ سبزی والے کے پاس جائیں گے تو ہمیں سبزی ملے گی دنیا والوں کے پاس جائیں گے تو دنیا ملے گا اور دین اور علماء جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لئے دے دی ہے اگر ان کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین دیں گے اور اللہ تعالی ہمیں اللہ دیں گے اس سے بہتر ہمیں کیا مل سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیر پر لائے اور ہر ایک کے لئے دنیا مقدر ضرورت اس لئے جو معصول دعا میں سے دعا یہ ہے کہ اللہ تکوتا یومی کہ جو اپنے دنیا میں جو اپنے میرے لیل کہہے اللہ و مجھے نصیف اور آخرت کی تیاری کی توفیق مجھے نصیف کیونکہ آخرت کو سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیف وانا جو بچپن کی عادت ہے وہ بچپن تک بھی نہیں جائے گی کیونکہ اگر ہم ہر وقت دنیا کی تلاش میں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ لو کانال ابن آدم وادیا من ذہب احبائی یکون لہو وادیا لیم لہ فاہو دللت تواب کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہوتے ہیں تو وہ چاہتا کہ میرے پاس دو وادیا سونے کی ہوتے ہیں اور سوائے بکتی کے اور کوئی چیز اور سوائے بکتی کے اور کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی تفیل بسیر فرمائے